اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ تو آج میں بنا رہی ہوں ماریا کے لیے چپس پکوڑا انسٹنٹ چپس پکوڑا اس میں آپ نے ایک پیاز باریک کٹ کے دالنا ہے چھوٹے سائز کا ایک آلو لینا ہے درمیانے سائز کا اس کو فرنس فائز کی طرح آپ نے کٹ لینا ہے پر چھوٹا سائز میں اور باریک نمک دالنا ہے حزب زائی کا لال مرچ حزب زائی کا دالنا ہے اور زیرہ دالنا ہے اور چکن پاورڈر بلکل تھوڑا سا دالنا ہے اور دھرہ دھنیا کٹا واپ نے دالنا ہے اس میں کوئی ہم جو ہے وہ سوکھا دھنیا کوٹ کے نہیں دالیں گے اس میں ہم کوئی سا جو ہے وہ کھانے کا سوٹا نہیں دالیں گے ٹھیک ہے یہ اتنے اچھے کرسپی بن جاتے ہیں بچوں کے فیورٹ ہوتے ہیں ماریا نے اس کو نام دیا ہے چپس پکوڑا کا اور یہ مجھے بہت اچھا لگا اس کا نام تو یہ ہے کہ ابھی میں نے کڑھائی چولے پہ چڑھائی دی اور آپ دیکھیں کہ میں اس کو جلدی سے میں نے کاٹا بھی ہے اور جلدی سے میں بیٹر تیار بھی کر لوں گی یہ اتنا انسٹنٹ بنتا ہے اور شام کے لیے بہترین ہے بچوں کو بنا کے دیں مہمانوں کے لیے آگے جھٹ پٹ بنا لیں اچانک آپ کے گھر کوئی آ جاتا ہے بزار سے آپ نے کچھ بھگانے کے بجائے کسی کو بھی بچے کو کہ بھئی وہ لا دو وہ لا دو آپ نے جھٹ پٹ سے بنانے ہیں ریسپی کو انشاءاللہ آپ کو اتنی پسند آئے گی یہ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس میں کھانے کا سوڈا نہیں جائے گا اور میں نے جو ہے اسی لیے یہ ریسپی کو اپلوڈ کر رہی ہوں کہ میں آپ کو بتا سکوں کہ بغیر کھانے کے سوڈے کے بھی جو ہے پکوڑے بہت اچھے بن جاتے ہیں اور یہ بچوں کی فیورٹ ہوں گے چپس پکوڑا تو بس میں نے اس کو جلدی سے مکس کیا آپ نے پانی تھوڑا تھوڑا کر کے ایڈ کرنا ہے پہلے بیسن کے اندر اچھی طرح یہ سارے آلو پیاز کو اچھے سے ہاتھ سے مکس کر کے پھر آپ نے پانی ایڈ کرنا ہے کم لگے تو بیسن آپ اور ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جھٹ پٹ سہیے ہم کر لیں گے اور بس اس کو جلدی سے ہم فرائے ہونے رکھتے ہیں آپ دیکھیں میں کیسے اس کو فرائے کرتی ہوں اور جلدی سے پھر ہم ماری اور میں کھا لیں گے جھٹ پٹ املی کی چٹنی کے ساتھ سرف کریں جو بھی چٹنیاں ہیں اب دیکھیں میں نے آپ کو اپنے چینل پر سکھائی بھی ہے چٹنی تو ایک دفعہ خجور کی چٹنی املی کی چٹنی آپ نے بنا کے فریج میں رکھ لی آپ کی زندگی ہو جانی ہے آسان کیونکہ یہ چٹنیاں مین چٹنیاں ہوتی ہیں کوئی فردر چٹنی بنانے کے لئے دھنی پودینی کی چٹنی بنانی ہے آپ نے دو چمچے املی کی چٹنی کے دالے یہ جا وہ جا آپ نے کر دیا بلینڈ اور مزیدار آپ کی ڈیفرنٹ ترک کی چٹنیاں تیار ہو جاتی ہیں مین جو ہوتی ہے وہ آپ کی املی کی چٹنی ہوتی ہے اگر آپ نے فریج میں بنا کے رکھ لی تو ہو جائے گی آپ کی زندگی آسان سے آسان ٹھیک ہے اب بس میں سارے پکوروں کو دال دوں گی رمضان کی یاد آگئی سچ میں اور میرا تو سچ میں بہت دل جا رہا ہے فروٹ چاٹ اور دہی بڑے دوبارہ کھانے کو میں انشاءاللہ ضرور بناوں گی اور آپ لوگ بھی اپنی شاموں کو انجوائے کریں بچوں کی چھٹیاں ہیں بھلے کوئی بات نہیں اکیلے ہیں خود اپنے آپ کو ٹریٹ دیں اپنے لیے چیزیں بنائیں بچوں کی لیے چیزیں بنائیں اور میاں تو بچارے آفس میں ہوتے ہیں تو چھٹی والے دن اپنے میاں کو بھی انجوائے کروائیں خوب مزے کریں اپنی فیملی کے ساتھ اور ریلیکس رہیں ہیپی رہیں اور پکوروں کو انجوائے کریں موسیقی موسیقی ایک ٹپ میں آپ کو زمان دینا چاہوں گی کہ جب آپ نے پکورے دال دی ہے کڑھائی میں گرم تیل میں آپ نے اس کو فورا پلٹانا نہیں ہے ٹھیک ہے اس کو تھوڑا اپنے پکورے پھیلنے کا ٹائم دیں تو اس کے بعد آپ نے اس کی سائیڈ چینج کرنی ہے اور دوسری طرف سے بھی اس کو پکا لینا ہے ٹھیک ہے اور نکالنے کا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا جب اس کا کلر چینج ہوگا اور آج میڈیم رکھیں یہ میں ان بچیوں کے لیے بتا رہی ہوں جو نیو نیو ککنگ کرتی ہیں یہ ان بچیوں کے لیے ٹپ ہے اور ماشاءاللہ ہم جیسی خواتین جو گھریلو ہیں جو کھانے پکاتی ہیں ان کو تو سب پتہ ہی ہے مجھ سے زیادہ پتہ ہوگا تو شونی ہوپلی ہوپلی آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو لائک کریں شیئر کریں اور میں نے اس کو کیری کے شربت کے ساتھ انجوائے کیا تھا آپ یقین کریں برور ٹرائے کیجئے گا اپنا خیال رکھیے گا چارٹ مسالہ اوپر برور دیں اور میرا دل چاہتا ہے کہ میں اینڈ تک باتیں کرتی رہوں پر ویڈیو شاٹ ہوتی ہے تو باتیں بھی مختصر ہو جاتی ہیں اوکے جناب دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ ٹیک کیئر بائ بائی موسیقی 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 موسیقی